بہت سابر بھی بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کئے یشن جو ہے وہ بہت سے دنیا میں تباہی اور برباڈی تھی ہے بہت سے پینٹیکاوستال ہلکے میں ایسی یشنی بنیان لیں وہ کام now جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے جن کی کوئی سرپیر بیبھیر ہمار چاہی ہے جو اگرام کے مطابق خریف نہیں ہے سکتا اس لیے اس پر آخر مفصل بات کرنا جب جہاں رہستظہ جہاں تک اس کی سگنیفیکنس کی بات ہے جب تک آپ درین نہیں دیکھیں گے جو خدا آپ کے لئے رکھتا ہے آپ وہ نہیں بن پائیں گے جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے آپ وہ نہیں کر پائیں گے جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے پال کہیں اور جانا چاہ رہا ہے اور خدا رویہ میں کہیں اور دکھا رہا ہے سو دریمز ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں پھر اگر پیٹر وہ ویشن نہ دیکھتے کہ تُو نے کرنیلیس کے گھر جانا ہے تو غیر اقوام میں جو خدمت کا دروازہ اس وقت کھلنا تھا اس میں تاخیر ہو جاتی سو دریمز اور ویشنز ہمیں ایمپورٹنٹ لیکن اس میں جو انتہائی ضروری بات ہے جس کے بارے میں خبردار رہنا ہے کہ آپ نے ان کو ڈیسرن کرنا سیکھنا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں کیونکہ خواب کے سورسز بہت سے ہیں خدا سورس سیلز کا ابلیس سورس ہے کھاپ کا آپ کا پرین اس کا سورس ہے آپ کے ہارمونز اس کے سورس ہے آپ کا پوڈ اس کا سورس ہے بہت سے ہیلڈی سورسز بھی ہیں انہیلڈی سورسز بھی ہیں خدا کے لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں جسمانی لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں روحانی لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن یہاں ہم جو پرائمیرلی بات کر رہے ہیں وہ کرسچن گولڈ کی ہے چرچ کی ہے سو چرچ کے لیے یہ لاسم ہے چاہے آپ پاسٹر ہیں چاہے آپ نہیں ہیں چاہے آپ خادم ہیں چاہے آپ ایوینجلسٹ ہیں you must know صرف منسٹری کی vision کی میں بات نہیں کر رہا میں صرف منسٹری کے خواب کی بات نہیں کر رہا you must have dream for your family you must have dream for yourself for your health for your finances you must آپ کے خاص خواب ہونا چاہیے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے رپے پیسے کے لیے اپنے present کے لیے future کے لیے dream ambition you must have اگر نہیں ہے تو پھر وہ پنجابی لائف جاہاں وہ چلتی رہے گی ہمیں نہیں پتا نہ ہم کہاں کیا کر پائیں گے نہ بچوں کو پتا ہوگا وہ کیا کر پائیں گے اور زندگی ایک گول تائرے میں چلتی رہے گی اور سائیکلک جو پراسس ہے وہ چلتا رہے گا لیکن people needs nowhere اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ نے اس کی importance کو نیا اور پرانا نمہ واضح ہے old testament واضح ہے Moses saw a vision Abraham saw a vision he heard God a prophet Isaiah saw a vision ایسکیل ایسکیل saw a vision prophet saw a vision سو اگر نبیوں کو ضرورت ہے اگر ہمارے قدیم بسرگوں کو ضرورت ہے اگر رسولوں کو ضرورت ہے تو ہمارے قدیم اگر ہمارے قدیم کیونکہ ویشن کے بغیر ابراہم جو ہے وہ وہ نہیں جب پہنچ پائے گا وہ نہیں بن پائے گا جو خدا اسے بنانا چاہتا ہے he will never be a man of faith اگر اسے رویا نہ ملتی Moses کبھی بھی مستر سے نہ چھڑا پاتے اگر اسے رویا نہ ملتی جو اگر جیسایہ کو رویا نہ ملتی باقی اس کی کہ وہ کبھی بھی اور جو ہے وہ مستر پروفٹ نہ بن پاتے اگر اس کو خدا کے جلال کی رویا نہ میں نے پتا چلتا خدا کا جلال کیا ہے اس کی امیت کا اندازہ یہ ہے جتنے اولڈ نو تیسلنٹ سینٹ اور اپاسلز ہیں پروفٹس ہیں ان کی لائف کی ویشنز اور پروفٹ کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کی اور میرے لئے اس کی اہمیت ہے اگر آپ جو سب پر کہaster boat کوaufenے کے لئے کیو� بلائے گئے ہیں آپ کی اندازہ you need a dream if you need a call to be a moses you need a vision if you need a call to be a apple you need a vision so on and on and on from old to new testament we all needs vision بارشojہ the é we are not talking about that stupent abnormal vision میں تیلیوزن دیکھ رہا تھا یہ سو میرے پاس آگیا وہ بھی تیلیوزن دیکھنے رکھا this is nonsense میں گراس پر لیٹا آگا تھا یہ سو بھی میرے پاس آگے گھاس پر لیٹ گیا میں دانس پر لیٹ گیا میں دانس پر لیٹ گیا we don't endorse such visions of Pentecostal world میں بار بار کہتا ہوں Pentecostal I'm proud to be a Pentecostal لیکن we don't want to promote the stupidities of the Pentecostal is the dreams and vision جو ہے آگے ابھی جب discernment کی باپ کریں گے وہ بل کل اور نتھر جائے گا کام what is vision or what is not vision میری آر ہم اپنے خیالی رویاں دیکھتے ہیں دل کے الہام بھی ہوتے ہیں اسے میں رویاں بھی لیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کی دشمنی آپ کا رویاں نظر آتی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا تو ہوگا نہیں پر آپ کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا it's not vision it's hatred it's jealousy so جب ہم vision کی بات کریں we are talking about the vision from the holy spirit اور ہم ہماری یہ فکرات کی ہے میرے لیے ہم خواب اور رویاں کی بات کرتے کرتے اس قدر نہ بہت جائے ان پہ کہ پاک رو کو بھول جائے پاک رو اوپر ہے یہ نیچے ہیں اگر پاک رو نہیں ہوتا تو یہ خواب اور رویاں کا دور بھی شروع نہ ہوتا اس لئے میں آپ کو انکریج کریں گے پہلے پاک رو کو گہرے طور پر جانے خواب اور رویاں کی عبیت آپ سمجھ جائیں گے اس کام کے لئے خدا نے آپ کو اگر پاک رویاں نہ ملتی تو کبھی پاک جو ہے وہ گریٹ پاک رویاں نہ ملتے اس لئے understand the importance keep on studying God has a sure dream for you God has a sure vision for you خدا کے دن میں یقیناً آپ کے لئے رویاں ہے تمہارا مہارا پھر رہتے ہی رویاں کیا ہے خدا کے پاس ہے پادریوں کے پاس مات پاک مشفوں کے پاس مات پاک انسانوں کے پاس نہیں جانا ہم بعد میں آئیں گے ہم تیری confirmation کے لئے ہیں لیکن خدا نے جو رویاں تجھے دینا چاہتا تو اس کے پاس جا جب تو اس کے نزدیک جائے گا جو رویاں تیروں کے دل میں ہے پتا چل جائے گی تو یہ جو اچھلتا پھرتا ہے مینر کی طرح ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے تجھے پتا چلے رویاں کیا ہے تجھے سمجھا جائے گی رویاں تیری روم امیل دی گئی ہے اس کو پہچان لے تو وہ کر جائے گا اس کے لئے مسیح نے تجھے بلایا ہے جی بہت شکریہ پاس ایسا پاسٹر نوید significance اہمیت رویاں اور خواب کی اس کے ساتھ ہی اس کو بھی آپ پلیز ٹچ کیجئے گا میں پاسٹر جنید پاسٹر جوید صاحب کی بات سے ہی آگے continue کروں گا ڈوز کرتے چلے کرتا چلا جاؤں گا ہر ہر زندگی کی believer کی خاص طور پر destiny connected ہوتی ہے dream اور vision کے ساتھ میں نام نہیں یہاں لینا پسند کروں گا لیکن ایک famous renowned minister ہے خدا کے دنیا میں سب سے زیادہ world میں پینٹر کیا انہوں نے he speaks against the dreams he still speaks against the dreams میں نے ان کے پورے sermon سنی ہے اس پر series سنی ہے اور وہ آج بھی اس بات کو رومیوں آٹھ باپ کی چودمی آیت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اب dreams کی ضرورت نہیں ہے so روح کی ہدایت آپ کو dream میں بھی آ سکتی ہے روح کی ہدایت آپ کو vision میں بھی آ سکتی ہے روح کی ہدایت آپ کو heart میں بھی آ سکتی ہے آپ کو audible voice بھی آ سکتی ہے آپ کسی sense میں even لوگوں کو ان کی body parts میں بھی خدا کے روح کی تحریک مل رہی ہوتی ہے میں نے ایسے ایسے خاتموں کے ساتھ منسٹر کیا ہے ان کے ساتھ سٹیج پر کہ sometimes their little finger is like shivering اور وہ بھی کسی چیز کا sign ہے sometimes ان کی body پر heat آ رہی ہے sometimes ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ healing کی ان کی permission ہے کہ اب آپ healing minister کر سکتے ہیں تم بہت سارے ابھی dreams اور visions کو لے کر جو ابھی question بھائی نے کیا ہے اس کو میں لے کر بتاتا چلوں کہ actually dream بھی vision ہی ہے ہم اس کو دو heads کے نیچے رکھتے study کر رہے ہیں خدا کی آواز کو actually ہم بات کریں خدا کی آواز کے دو heads ہیں یہ کہ ان طریقوں سے دو tools ہیں خدا کے پاس جن سے خدا بات کرتے ہیں vision ہی ہوتے ہیں دونوں dream short term نہیں ہوتا جوزف کی example code کی گئی ہے پیدائش سے تو جوزف کی تو پوری کی پوری life ہی اس dream پر depend کر رہی ہے اور وہ end پر manifestation اس dream کی پوری کی پوری وہاں پر جا کر ہو رہی ہے آخری chapters میں سو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ short term ہوتا ہے dream بھی آپ کی پوری life کی destiny کو declare کر سکتا ہے مثال دیتا ہوں اگر jesus christ کو اس کے papa یعنی جوزف نہ dream کے through اس کو وہاں سے save کرتے وہاں سے hide کرتے تو آپ بتائیں jesus christ کیا survive کرتے ایک question ہے سو جس سمس ہی کی life کی destiny جو تھی that was connected with the dream اور اس کی even interpretation پر ہی not just the dream interpretation and the interpreter both are important اور بہت سارے مقدسین تو interpreters کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں بر بہت ہو رہے ہیں because they go to the wrong interpreters آپ کی life میں interpreter کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو ٹھیک سے interpretation نہیں آتی یہ بھی ایک الگ topic کھل جگہ come back to the point کہ genesis پندروے باب کی بات کی گئی تو genesis پندروے باب میں جو ابراہم کو ابراہم تھے تب وہ جب ان کو vision سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن mid chapter میں جا کر بات ہو جاتی ہے کہ خدا نے پھر گہری نیند بھی بھیجی سو اس chapter میں دونوں vision اور ڈریمز کے دونوں کے examples آپ کو مل جائیں گے اور میں بول رہا تھا کہ آپ کی even pastor جویہ تارہ صاحب نے بھی بولا کہ صرف ministry سے related ہی بات نہیں ہے خدا آپ کی study سے related بات کر سکتے ہیں خدا آپ کے business related بات کر سکتے ہیں if you are under the anointing of a business if you are under the anointing of the excellence wisdom آپ knowledge کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ ایک student ہیں تو آپ کی destiny even you can be guided آپ اس کو اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے بھی خدا سے تحریک لے سکتے ہیں آپ کو خدا تحریک دے سکتے ہیں dreams میں آکر vision میں آکر بول سکتے ہیں آپ کو international ministry کرنی ہے dreams میں آپ کو investigation ہو سکتی ہے سو میں بات کر رہا تھا اگر آپ پڑھیں اکتیسویں باپ میں پیدائش کی کتاب اکتیسویں باپ کی دسویں آیتیں تو وہاں پر یکوب نے mention کر دیا کہ وہ کس طرح سے business میں progress کیا اس نے اس نے کہا کہ خدا کا فرشتہ آیا قاب میں اور اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ ہوا پہلے spiritual رہا میں ہوا میں نے اس لیے پہلے بات شروع کے session میں بول دی تھی session کے آغاز سے کہ dream اور vision spiritual transaction کا نام ہے کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو چکا ہے یا کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوئے تو اس نے یکوب نے تین تیسویں باپ کی دسویں آیت میں جو پہلے ہوا تھا اس کو اس نے کھول کے بیان کیا کہ جو گھابن ہوئی ہیں بیڑ بکریاں وہ فرشتے نے مجھے آ کر بولا تھا تو آپ کی پوری کی پوری destiny depend کر رہی ہوتی ہے dream پر بھی خواب میں آپ دیکھ لیجئے خواب میں نہیں سلیمان کو wisdom ملی اس کی پوری destiny is wisdom کے ساتھ connected ہے so this is not about short term and long term this is all about the voice of God the seeing of the voice of God so میں vision ہی اس کو consider کرتا ہوں tools علیہ دلہ دلہ ہیں methods علیہ دلہ دلہ ہیں خدا کے بات کرنے کے importance کی بات یہاں پر already clear ہو چکی ہے کہ if you miss the dream about your life the dream is a document written اس عالم کے اندر وہ document ہے جو written ہے اور وہ بول کر آپ کو سنائے جا رہا ہے the written agenda خدا کے پاس plans ہیں agenda ہیں آپ کی life کو لے کر اور وہ ہی آپ کو زمین پر بولے جا رہے ہوتے ہیں if you miss that you miss your eternity I tell you you miss your destiny آپ برباد ہو سکتے ہیں fail ہو سکتے ہیں ایک ویژن کو miss کرنے سے if you are not a good dreamer میں اپنے spiritual father سے سیکھ شکا ہوں کہ be a professional dreamer if خدا اگر آپ سے بات کرتا ہے dreams کے وسیلے سے don't miss them write them down and recall them ان کو یاد کیجئے اور پھر جا کر دوبارہ دعا کر کے پھر سوئیے ہر rapid moment کے بعد you wake up اور یہ میرا دستور ہے بڑے سالوں سے جب سے خدا نے مجھ سے بات کرنی شروع کی میری ڈائریز میرے تقیقی نیچے ہوتی ہیں sometime I write باند آخر کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں اس کو میں پڑھ سکتا ہوں صبح اٹھ کے کہ وہ کیا لکھا ہوگا ہے مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر اس میں کوئی وارننگ ہو کسی کے لئے انٹرسیشن اپیل ہو تو میں ضرور کرتا ہوں میں اپنی نیند بھی بودھر کر لیتا ہوں خراب کرتا ہوں کیوں کیوں کہ that is my ministry someone's life is attached to that dream is connected with that dream or vision so if I miss I can destroy my own destiny and I can destroy the whole nation ایمن اگر آپ کو خدا قوم کے لئے مقرر کر چکا ہوگا ہے what about if you miss the dream about your nation and you don't intercede on behalf of your nation تو آپ گئے اور آپ کی وسیلے سے آپ کی وجہ سے آپ کی country بھی جا سکتے ہیں تو it's a broader spectrum یہ بہت بڑی باتیں ہیں آپ کی life دوسرے کی life آپ کا خاندہ آپ کا چرچ آپ کی ministry each and everything business marital life سب کچھ connected ہے بہت تہم پاسٹو جنیر carry on please جی thank you پاسنویت میں مباشر سابر صاحب سے بھی سیم ہی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک خواب اور رویا کی کی اہمیت جی سر میں بڑی شوٹلی کوشش کروں گا جلدی جلدی بتاؤں صرف دو تین باتیں بہت خوبصورتی سے دونوں خادموں نے بڑی اچھی طرح سے پاسٹر نہیں ہر شخص اسطاد نہیں اسی طرح ہر شخص کو موت ذات کی نعمت نہیں ملے اور ہر شخص کو غیر زبانوں کا ترجمہ نہیں ملا لیکن خواب اور رویا ہر اماندار کی زندگی کا حصہ ہے اس کی اماندار زندگی کا حصہ ہے وہ چاہے اس کی زندگی کے کسی بھی حصے زندگی کنورٹ ہی صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو خواب میرا انمائی ملی ہے اب جس طرح سے میں نے آپ کو ایک دفرنس بتایا گنتی بارہ چھے میں سے کہ خواب جو ہے اس میں خدا اپنے پلانز بتا رہا رویا کے اندر خدا اپنی سٹیٹیجز بتاتا ہے کہ اس پلانز کیسے لے کر چل لے تو اب جو بھی بلیور ہے ظاہر ہے اس کو پلانز بھی چاہیے اور پھر اس نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کی سٹیٹیجی بھی چاہیے لیکن ایک چیز کو میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی اوbs نہ ہو گزارنا جو کہ ان کو پھر ایک ڈسٹیکٹ کر دیتی ہے ڈسیپشن میں لے جاتے ہو اور جلدی تباہ ہو جاتے ہیں تو میں تو جویت طرح صاحب کو یہاں پہ انڈوز کرتے ہوئے کہوں گا اپسیس نہ ہو اس کے لئے کبھی بھی لیکن یہ انتہائی اہم ہے آپ کو اس میں وارننگ ملتی ہے جس طرح ہمیں لابن کا بھی ملتا ہے ذکر ہمیں ابی ملک کا ذکر ملتا آپ کو خواب کے اندر آپ کی گروت خواب یا رویہ میں آپ کی گروت کے لئے چیزیں ملتی ہیں خدا وہ چیزیں آپ کی زندگی میں ڈینٹی پائی کر سکتا اور کرتا ہے میں نے اس چیز کا تجربہ کی خدا آپ کے اوپر آپ کو کسی خاص حصے میں ٹگر کرنے کے لئے خدا آپ کو خواب یا رویہ کے اندر اس کی انڈسٹیننگ دے سکتا ہے کسی خاص برکت کو خواب یا رویہ کے اندر اندر لیل سکتا کوئی خاص ایسا بیریئر ہے جو آپ کو بھرنے نہیں دے رہا کسی جگہ پہ خواب اور رویہ کے اندر خدا آپ سے جنگ کروا کے اس میں سے آپ گزار کے لے کے جا سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کی عالم گیریت میرا خیال ہے کہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ہر بلیور کے لیے ضروری ہے اور ہر بلیور کے لیے یہ لازمی اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ چیز آتی ہے